اسلام علیکم this is Umayna Basit from Motion of Knowledge تو آج ہم سکھیں گے کہ what is a number of the noun In English there are two numbers of nouns as singular and plural English میں ہمارے پاس دو نمبر ہوتے ہیں noun کے singular واحد ہوتے ہیں and plural جو جمع ہوتے ہیں انگریزی میں اسم کی تعداد کی لحاظ سے دو اقسام ہیں جیسا کہ واحد اور جمع وحد ایک شخص جگہ یا چیز کو بیان کرتا ہے جیسا کہ کتاب شہر باغ آدمی جمع اس میں ایک سے زیادہ اشخاص جگہ یا چیزوں کو بیان کرتا ہے جیسا کہ کتاب شہر باغ آدمی جمع بنانے کے طریقے قائدہ نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے اکسر ناؤنز کی جمع واحد کے ساتھ ایس لگا کر بنائی جاتی ہے جیسے آرم بازو آرمز بہت سارے بازو یہ جمع ہو گئے ایپل سیب ایپلز بہت سارے سیب تو یہ کیا ہے یہ قائدہ نمبر ون ہے کہ کسی بھی سنگلر کے ساتھ آپ ایس کا اضافہ کر دیں تو وہ پلورا بن جاتا ہے یعنی کہ جمع بن جاتا ہے قائدہ نمبر دو ہے اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایس یا ڈبل ایس یا ایس ایچ ہو یا سی ایچ ایکس یا زی ہو تو اس کے ساتھ ای ایس لگا کر جمع بناتے ہیں اب یہ قائدہ نمبر دو ہے اس میں صرف ایس کا اضافہ نہیں کریں گے ای ایس کا اضافہ کریں گے جیسے کہ ایس گدہ ایس ایس گدھے بھو سارے بینچ بینچ بینچیز برش برشز تو یہ سارے کیا ہیں یہ قائدہ نمبر ٹو کے تحت ہیں قائدہ نمبر تین کسی ناؤن کے آخر پر سی ایچ اگر کی آواز دے تو صرف ایس لگا کر جمع بناتے ہیں جیسے منارک شہنشاہ تو یہاں کیا ہوگا منارک زائے گا ایسے ہی سٹومک میدہ تو اس کو کیا ہوگا سٹومکز یعنی ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے صرف ایس کا اضافہ کریں گے ایس کا اضافہ کریں گے ایس کا نمبر ٹو اگر کسی ناؤن کا آخری حرف وائے ہو اور وائے سے پہلے والا حرف کنسونینٹ ہو یعنی ووول نہ ہو تو وائے کی جگہ آئی ای ایس لگا کر جمع بناتے ہیں جیسے آرمی اب ایم کیا ہے وہ کنسونینٹ ہے وہ ووول نہیں ہے اور اس کے بعد کیا ہے وائے ہے آخری حرف تو اس کی ہم جمع کیسے بنائیں گے آرمیز بی بی وائے آخر میں ہے اور وائے سے پہلے جو حرف ہے وہ کیا ہے کنسونینٹ ہے تو یہاں کیا آئے گا آئی ای ایس کا اضافہ کریں گے بی 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 باڈی باڈیز کوپی کوپیز اور اسی طرح یہ سارے ہیں ایسے نمبر پانچ اگر کسی نم کا آخری حرف وائے ہو مگر وائے سے پہلے والا حرف ووول ہو تو صرف ایس لگا کر جمع بناتے ہیں اگر ووول نہ ہو آئی ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور اگر ووول ہو وائے سے پہلے تو صرف ایس لگا کر جمع بناتے ہیں ی سے پہلے حرف کیا ہے وہ ووول ہے یعنی کہ او ہے تو یہ کیا ہوگا یہاں صرف ایس کا اضافہ کریں گے وائے جمع بنانے کے لیے اسی طرح ڈے وائی ہے وائی سے پہلے اے ہے یعنی کہ ووول ہے تو یہ کیا بنے گا صرف ایس کا اضافہ کریں گے جمع بنانے کے لئے ڈیز اسی طرح ایسے ایسے کی کیز قائدہ نمبر چھے اگر کسی نام کا آخری حرف او ہو تو اس کے ساتھ ای ایس لگا کر جمع بناتے ہیں مثلا ہیرو تو یہ کیا اس کی جمع کیا بنے گی ہیروز یعنی ای ایس کا اضافہ کریں گے اسی طرح پوٹیٹو آلو تو اس کی جمع کیسے بنے گے پوٹیٹوز یعنی کہ ای ایس کا اضافہ کریں گے اگر کسی نام کا آخری حرف او ہو تو او سے پہلے والا حرف ووول ہو تو صرف ایس لگا کر جمع بناتے ہیں جیسے کہ پیانو پیانوز سٹوڈیو سٹوڈیوز ریڈیو ریڈیوز قائدہ نمبر ساتھ اگر کسی نام کے آخر پر ایف یا ایف ای ہو تو اس کی جگہ وی ای ایس لگا کر جمع بناتے ہیں مگر بعض نام ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں ایف ای ایف اور ڈبل ایف آتا ہے مگر ان کی جمع صرف ایس لگا کر بنائی جاتی ہے جیسے کہ تو کیا آئے گا چیفز قائدہ نمبر آٹھ بعض نام کی وائز اور جمع مختلف ہوتی ہے ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے جیسے وومین عورت کو کہتے ہیں تو اس کی جمع وومین بنے گی اس کا ایس یا ای ایس اور کسی جیس کا اضافہ نہیں کریں گے اے کی جگہ بس ای آگیا ہے وومین عورت وومین بہت ساری عورتیں چائلڈ بچہ چلڈرن بہت سارے بچے ہیں ماؤس چوہ مائز بہت سارے چوہے قائدہ نمبر ناؤں مرقب اسمیانی کمپاؤنڈ ناؤن کی جمع بنانے کے لیے اصل ناؤن کی جمع بنائی جاتی ہے برادر ان لا تو ہم برادر ان لاز نہیں کہیں گے لا کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے جو اصل ناؤن ہے یعنی کہ برادر برادر کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے برادرز ان لا کمانڈر ان چیف ہے تو کمانڈرز ان چیف اے ایف چیف کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے کمانڈرز کے ساتھ ایس لگائیں گے فوٹ مین تو مین کی جمع کیا ہے پلولر کیا ہے من تو کیا ہوگا فوٹ من قائدہ نمبر دس مزلزہ زیر ناؤنز واحد سنگلر اور جمع پلورہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے دیر، ہیر، ہیر، بال، کیٹل، مویشی تو یہ کیا ہیں یہ سنگلر اور پلورہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں قائدہ نمبر الیمون مزلزہ زیر ناؤنز ہمیشہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں چوز، چوتہ، سوکس، جرابیں، چورس، نیوز، اننگز تو یہ سارے کیا ہیں یہ ہمیشہ جمع ہی استعمال ہوتے ہیں مزلزہ زیر ناؤنز بزائی جمع نظر آتے ہیں مگر یہ واحد ہیں جیسے فیزیکس آخر میں ایسا ہے تو کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ یہ جمع ہے لیکن یہ کیا ہے یہ واحد ہے فیزیکس، علمی طبیعت، میتھی میٹکس، ریاضی، ایکانومکس، پولیٹکس قائدہ نمبر تہران بعض کولیکٹیو ناؤنز اگرچہ بزائی واحد سنگلر ہیں مگر ہمیشہ جمع پلورہ استعمال ہوتے ہیں پیپل، مووشی، پیپل، لوگ، عوام الناس، مینکائن، بنی آدم تو یہ کیا ہیں یہ سارے قائدیں ہیں سنگلر کو پلورر بنانے کے لیے تو کوئی کنفیوزن ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھنا آئی ہو اپنے چیک کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا دیفنیٹلی جواب دے دوں گے تو اپنا خیار رکھئے گا اوکے پھر اللہ حافظ